موڑا شریف کے خوبصورت مناظر ناظرین پیدل جانے کا مقصد صرف آپ کو علاقے کے خوبصورت مناظر دکھانا ہے ہم دربار کے قریبی ہیں تھوڑی دیر بعد ہم دربار موڑا شریف پہنچ کر آپ کو دربار دکھائیں گے موڑا شریف دربار کی انتظامیہ سے گفتگو کرتے ہیں بڑے پیر صاحب باوہ جی خواجہ محمد قاسم غسل امت رحمت اللہ علیہ نے صاحب زادے جنہ کی ست پشت مرشد پاک نے طرف مادری بلایت ملی سرسلہ نقش بند ویچ بارہ سال لی عمرش بارہ سال لی عمرش بارہ سال چلا کیتا چلا تو جدو واپس ہوئے تو آکے اعلان کیتا کہ کوئی کسی دا پیر نہیں ہے تو نہ اسی کسی دے پیر سادے سارے اندے پیر دنیا ویچ قبر ویچ آخرت ویچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہون ساری ڈوٹی لگ گئی کہ آسان تسانو پکڑ کے تسرکارنیاں قدمہ ویچ پیش کرو اس سوستہ ہے اس سلسلے نان نقش بندی سو سلسلہ نسبت رسولی ہو گیا یہاں پہ دروازہ جائے وہ سنے گیا ہے کہ سونے کا دروازہ ہے ایک دروازہ نہیں ہے چار دروازے ہیں یہ جو ہے چاندی کی جل ہی ہے وہ چار سونے کے دروازے ہیں عرص کے کون سے دن ہے دربار گیا عرص ہوتے ہیں دو عرص ہوتے ہیں ایک جون میں ہوتا ہے ایک نومبر میں ہوتا ہے لیکن اس دفعہ یہ بیماری کی وجہ سے کینسل ہے جون میں یہ ڈیٹھ تھی بارہ تیرہ چودہ لیکن بیماری کی وجہ سے یہ کینسل ہو گیا ہے آگے نیکس یہ جب معاملات سہی ہوئے تو اس کے بعد ڈیٹھ رکھی جائے گی دوبارہ ظاہرین کہا کہاں سے آتے ہیں ظاہرین پورے ملک سے آتے ہیں کراچی سے لے کر کشمیر کے آخری تک بلکہ باہر ملک سے بھی آتے ہیں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں برطانیہ سے امریکہ سے ہر ملک سے آتے ہیں تو ان کے لیے ریائش ریائش اور کھانے کا سب کا بنباس ہوتا ہے یہاں کم از کم کم از کم آدمی ہوتا ہے اور تین دن عرص ہوتا ہے اور سب کے لیے ریائش کا بھی بندباس ہوتا ہے کھانے کا بھی بندباس ہوتا ہے اور عام سبز ہی نہیں ہوتی یہاں گوشت ہوتا ہے پکا پرمن گوشت اچھا اس کے جو دن ہے اور جو مہینہ ہے وہ طرح ناظرین کو بتا دیں ایک تو ہوتا ہے جون میں اور دوسرا ہوتا ہے نومبر میں لیکن وہ ڈیڑھ مختلف آگے پیچھے آتی رہتی ہے یہ ہے جی بابا جی خواجہ محمد قاسم غوصل امت جنہوں نے موڑے شریف آ کر بوٹا لگایا ہے یہ آئے ہیں اور آ کر یہاں ایک پتھر پر بیٹھے ہیں اور اس پتھر پر جو ہے نا انہوں نے چلا کیا ہے چالیس دن چلا کیا ہے اس وقت اس کو کہتے تھے سگھ مبالی پڑی تو اس پر چلا کیا ہے چالیس دن چلا کیا ہے چلے کے بعد جب چالیس دن پورے ہوئے تو انہوں نے جب چلے والی جگہ سے باہر نکلے تو آگے دیلی تک لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے کوئی دور دور سے آئے مولتان لاہور دیلی اس وقت بریسگیر تھا یہ تو بریسگیر کے دور کے یہ معاملات ہیں تو اس وقت انہوں نے یہاں چلا کیا ہے چالیس دن چلے کے بعد ان کے پاس دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے تو جب بابا سی صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا ہے تو انہوں لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمیں کسی نے بولا ہے کہ مجھے خواب آئی ہے کسی نے بولا ہے کہ مجھے اپنے مرشد نے بتایا ہے بزرگوں نے بتایا ہے مختلف ان کی رائے تھی کہ ہم ایسے آئے ہیں اور ہمیں ایسے پتا چلا ہے اور ہم بڑی مشکل سے یہاں پہنچئے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب چلے سے باہر آئیں گے تو چالیس دن کے بعد بابا جی سے باہر آئے تو یہ معاملات ہوئے ہیں